نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین حضرات آج ہم گفتگو کریں گے تین مشبور صحابہ اکرام کی نماز کے بارے میں آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پلیس ضرور کریں چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت مسیب بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائی جاتی رہی تو ان کے پاس ایک آدمی نے آ کر ان سے عرض کیا کہ اگر آپ میرے لیے سات دن اس طرح رک جائیں کہ چت لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھیں تو میں آپ کا علاج کر دوں گا اور آپ انشاءاللہ اچھے ہو جائیں گے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی بھیج کر دریافت کیا ہر ایک نے ان میں سے یہی کہا کہ اگر آپ ان سات دن کے اندر دنیا سے رخصت ہو گئے تو بچی ہوئی نمازوں کا کیا کریں گے چنانچہ انہوں نے اپنی آنکھ کو ایسے ہی رہنے دیا اور اپنی آنکھ کا علاج نہ کرایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود روایت ہے کہ انہوں نے کہا جب میری بینائی جاتی رہی تو مجھ سے کہا گیا کہ ہم تیرا علاج کر دیں گے لیکن تجھے چند دنوں تک نماز چھوڑنی پڑے گی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے نماز چھوڑ دی وہ اللہ سے اس حالت میں ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا سامعین حضرات آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو نماز کتنی پیاری تھی اب ہم بات کرتے ہیں نواسہ رسول سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کے بارے میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرتے تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا کسی نے پوچھا ایسا کیوں ہوتا ہے آپ نے فرمایا ایک بڑے جبار بادشاہ کی پیشی میں کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے پھر وضو کر کے مسجد میں تشریف لے جاتے اور مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے کہ اے اللہ تیرا بندہ تیرے سامنے حاضر ہے اے بھلائی کرنے والے خدا تیرا بد اعمال بندہ تیرے حضور آیا ہے تُو نے حکم دیا ہے کہ ہم میں سے جو اچھا ہے وہ بروں کو دربزر کرے پس تُو اچھا خدا ہے اور میں تیرا بد اعمال بندہ ہوں اے کرم کرنے والے میری برائیوں سے ان خوبیوں کے تفیل جن کا تُو مالک ہے دربزر فرما نواسہِ رسول سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے اوقات کا اکثر حصہ عبادتِ الٰہی میں بسر ہوتا تھا ایک دفعہ کسی نے ایک شخص سے حضرتِ امام رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت کی کیفیت دریافت کی تو اس نے بتایا کہ فجر کی نماز کے بعد طلوعِ آفتاب تک مسلے پر بیٹھے رہتے ہیں پھر ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور آنے جانے والوں سے ملتے ہیں دن چڑھے چاشت کی نماز پڑھ کر امہات المومنین کو سلام کرنے کے لیے جاتے ہیں پھر گھر ہو کر مسجد چلے جاتے ہیں سامعین حضرات دیکھا آپ نے کیسی عبادت ہوگی حضرتِ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اب ہم بات کرتے ہیں حضرتِ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز کے متعلق حضرتِ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز سے خاص شغف تھا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش مبارک میں پلے تھے اور حضرتِ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دودھ پیا تھا وہ عبادتِ الٰہی کا مجسمہ تھی آپ میں ان مقدس ہستیوں کا جتنا بھی اثر ہوتا وہ کم تھا حضرتِ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رات اور دن میں ایک ہزار نفل پڑھتے تھے عرب میں اولاد کی کسرت فخر کی چیز سمجھی جاتی تھی اولاد کا کم ہونا برا سمجھا جاتا تھا لیکن حضرتِ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولادیں بہت کم تھیں ایک مرتبہ کسی نے حضرتِ امام زین العابدین سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اس میں تمہیں تعجب کیوں ہے وہ رات دن میں ایک ہزار نفل ادا کیا کرتے تھے تو سامعین حضرات آپ نے سنا تین جلیل القدر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز کی کیفیت کو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں بھی نمازِ پنجگانہ کی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریز بھی ضرور کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تک تک کے لیے با خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ